بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گلشتہ پروگرام میں ہم نے زورڈک سائن کے پہلے بورج ایریس پر اور ایریس کے محبت کے اسٹائل یا انداز پر بات کی تھی دائرہ بورج کا دوسرا سائن ٹورس ہے اس کا حکم سیارہ زہرہ ہے زہرہ کو محبت دوستی توازن اور ہمانگی کا سیارہ کہا جاتا ہے اس عدبار سے بورج سور والے بھی محبت کے معاملے میں گہرے جذبات رکھتے ہیں خیال رہے کہ بورج سور ایک خاکی بورج ہے یعنی ارث سائن ہے اور اپنی ماہیت میں فکس ہے یہ لوگ انتہائی مستقل مزاج اپنی بات پر اڑ جانے والے زد ہی ہوتے ہیں بورج سور کا نشان ایک بپرا ہوا سانڈ ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ بورج سور کو یا تو غصہ نہیں آتا لیکن جب آ جائے تو پھر آسانی سے تھنڈا بھی نہیں ہوتا عام طور پر یہ تھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں محبت کے معاملے میں یہ بڑے ہی تحمل مزاج اور ثابت قدم ہوتے ہیں محبت بھی انہیں آسانی سے نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ارتھ سائن ہے اور ارتھ سائن مادی ضروریات گراؤنگ الیٹیز وغیرہ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ محبت بجھ سور والوں کا مسئلہ نہیں ہے ہاں شادی ضرور ان کا مسئلہ ہے بجھ سور کا پہلا مسئلہ دولت ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ دولت سے وہ زندگی کی خوشیاں خرید سکتے ہیں بنیادی طور پر سوری افراد مرد و خواتین دونوں ایک آرام و آسائش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آرام و آسائش دولت کے بغیر ممکن نہیں ہے دنیا داری کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے خوش خوراک ہوتے ہیں امدہ کھانا ان کی ترجیح ہوتی ہے لہٰذا جب تک یہ مطمئن نہ ہو جائیں اس وقت تک محبت کے معاملے میں پیشرفت نہیں کرتے اور خاص طور سے ان کی وہ پیشرفت بھی صرف رومانوی افسانوی محبت کے لیے نہیں ہوتی یہ تفریق کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پھر یہ ایک شادی شدہ زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں لہذا ہر سور مرد یا عورت جب بھی محبت کے معاملے کا آغاز کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف شادی ہوتا ہے بہت سے بہت جیسے ہیں جو جو صرف تفریحاً محبت کرتے ہیں ان کا مقصد شادی نہیں ہوتا لیکن سور ایسا نہیں ہے سور جب کسی کی محبت میں قدب آگے بڑھاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد شادی ہوتا ہے اس سے کم نہیں لیکن لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ محبت کے معاملے میں یا شادی کے بعد سوری افراد انتہائی وفدار اور اجدواجی تعلق کو پائدار رکھنے پر ضرور دیتے ہیں بہت کم سوری مرد یا خواتین طلاق یا الہدگی کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایک محبت کافی ہے مزید گنجائش نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ دو افراد کے باہمی مزاج فطرت اور نیچر میں اختلاف ہو اور وہ خود کو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر محسوس نہ کریں ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں اعلید ہو جائیں لیکن در حقیقت سور افراد کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو تعلق ایک بار قائم ہو گیا ہے وہ کبھی ختم نہ ہو اب جہاں تک ان کی محبت میں گہرائی کا تعلق ہے تو اس کو سمجھیں کہ سور افراد محبت میں بہت زیادہ جذباتی اور پرجوش نہیں ہوتے بڑے تھنڈے مزاج سے اور بڑے صبر و تحمل سے وہ محبت کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی محبت دس سال بیس سال چلتی رہی اور شادی نہیں ہو سکی تو وہ صبر و سکون سے انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو بچھ اور بہرحال محبت کے معاملے میں پائیداری اور ثابت قدمی کے لیے لہایت اہم برج ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دو سور افراد عورت اور مرد اگر ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور پھر ان کی شادی ہو جائے تو اس شادی کا انجام کیا ہوگا شادی کا انجام تو اس ادبار سے بہتر ہی ہوگا کہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے لیدہ ہونے کے بارے میں نہیں سوچیں گے وہ ان میں کتنے ہی اختلافات ہو جائیں لیکن یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دونوں ایک جیسی خصوصیات کے افراد جب ایک جگہ اکھٹا ہوتے ہیں تو وہ کبھی ایک دوسرے سے حقیقی معنوں میں محبت نہیں کر سکتے ہیں محبت تو نامی اسی کا ہے کہ آپ میں جن چیزوں کی کمی ہے وہ دوسروں میں نظر آ رہی ہے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ایک جیسی خصوصیات کے افراد ایک ساتھ رہے کر کچھ حرصے میں بوریت کا شکار ہونے لگتے ہیں اور پھر جب دونوں کے درمیان کوئی درار آ جائے یا کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو دونوں اتنے زدی اور عیل ہوتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دو پتھر کے بت ایک کمرے میں خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی مسالحت کے لیے پہل کرنے پر آمادہ نہ ہو ایسی صورتحال کے اندر زندگی خاصی تکلیف دا ہو جاتی ہے لہٰذا جس طرح ہم نے ایریس کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جوڑی بہت اچھی نہیں ہوتی خطرناک ہوتی ہے اسی اعتبار سے ہم سور کے حوالے سے بھی کہیں گے کہ دونوں کی شادی کامیاب تو رہتی ہے مگر یہ بہت بہتر نہیں ہوتی دوسری اہم بات یہ کہ چونکہ دونوں ماددی برج ہیں اٹھ سائن ہیں لہذا دونوں اپنے لائف پارٹنر کے انتخاب میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں کہ فریق سانی یعنی شریک حیات کی مالی پوزیشن مضبوط ہو اس کا اسٹیٹس آلہ ہو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دولت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے دونوں بنیادی طور کے اوپر آرام و آسائش پسند ہیں لیکسیریز لائف گزارنا چاہتے ہیں تو لہذا سور مرد اور سور عورت دونوں کی محبت میں پسے پردہ دولت بھی بہرحال اہمیت اختیار کرتی ہے اور اپنا قدار ادا کر رہی ہوتی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سور مرد یا خواتین کے لیے دوسرے کون سے بروج ایسے ہیں جو ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو اس حوالے سے جدی اور سملہ سر فیرست ہیں سرطان کے ساتھ بھی ان کی جوڑی بہت اچھی لیتی ہے اور برج ہوت کے ساتھ بھی یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جوڑیاں کس طرح آپس میں ریاکٹ کرتی ہیں بہرحال برج سور کو ہم خالص روایتی افانوی عشق و محبت کا برج نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے معاملے میں اہم بات یہی ہے کہ یہ محبت کے معاملے میں بھی کچھ اور چیزوں کو بھی اور زمینی حقائق کو بھی مد نظر رکھ کر پھر کسی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں امید ہے کہ یہ رہنمائی فائدہ من ثابت ہوگی اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر آئندہ نیکسٹ یعنی برجوزہ پر بات ہوگی موسیقی 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 موسیقی